چودہ پیٹشنلز نے آج اپنی بحث مکمل کی ہے اور اس بحث سے نظر آتا ہے کہ ان چودہ کے چودہ کو شکایت یہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ پی ٹی آئے کے انٹرنل جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ صرف اور صرف وہ شخص ڈال سکتا ہے جو میمبر ہو پی ٹی آئے کا یہ چودہ کے چودہ جو پیٹشنرز ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر ہم نے اپنے ڈیٹا بینک میں چیک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے دن پی ٹی آئے کا میمبر نہیں تھا کچھ لوگ میمبر بنے تھے لیکن ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا ان کو نوٹس دیا گیا اور اس کے کاروائی کے بعد ان کو ٹرمنٹ کر دی گئی ان کی میمبرشپ ختم کر دی گئی اور اس بات کو عرصہ گزر گیا ہے اس لیے ان کا تو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہی نہیں تھا دوسری بات یہ کہ جو چودہ کے چودہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے اگر وہ میمبر نہیں ہے تو ووٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہوتے ہیں پی ٹی آئے کے اس میں اگر کوئی دوسری طرف نہ آئے اگر کوئی دوسرا اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو الیکشن کے لیے تو پھر ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ ان اپوزڈ ہوتا ہے تو ان کا جو موقف ہے سارے کے سارے پیٹیشنز کا کہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا وہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے کیونکہ ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی جب سارے ان اپوزڈ ہو گئے الیکشن اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو نکات اٹھائے ان میں سے کوئی بھی ایسا نکتہ نہیں جو کہ الیکشن کو چیلنج کر سکے یا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ان کو کسی طرح ان پر کوئی سوالیاں نشان اٹھایا جا سکے ہماری آرگومنٹ شروع ہوئی تھی لیکن وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں تھا پورا اس لیے انہوں نے سومبار کو باقی رکھا ہے لیکن ہم نے یہ دکھایا عدالت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے یہ دکھایا عدالتی فیصلوں کے ذریعے دکھایا اور الیکشن ایک دوزار سترہ کے تحت دکھایا کہ جو آرڈر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں کہ آپ بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں وہ آرڈر یہ تھا کہ آپ الیکشن کرائیں یہ آرڈر نہیں تھا کہ ہم الیکشن کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیڈیٹی دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کدھر ہوا کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں آئے کون الیکٹ ہوا کون نہیں ہوا یہ باتیں دیکھنے کی الیکشن نہیں تھا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم نے اس قانون اپنی آئین دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق الیکشن کرائے بلکل کلیر کرائے اس کے اندر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کس دن الیکشن ہوں گے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو نومنیشن پیپرز حاصل کر سکتا ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے دفتر کھلے تھے جو الیکشن کمیشنر تھے ہم نے ان کو بھی اپوائنٹ کر دیا وہ بھی موجود تھے ہارے کو پتا تھا میڈیا پہ بھی یہ آتا رہا بلکہ جس دن میں نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس دن ہم نے ناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن الیکشن ہوں گے سو اس کے ساتھ کے باوجود کوئی نہیں آیا کسی قسم کا نومنیشن پیپر لینے نہیں آیا کوئی کال نہیں ہوئی کوئی لیٹر نہیں لکھا گیا کوئی واتس ایپ کا میسیج نہیں آیا کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جب وہ ایک پینل تھا اور ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا چیئرمن کے لیے تو ہم نے اس کے مطابق ان اپوزڈ الیکشن کرا دیئے میری نظر میں یہ الیکشن بلکل آئین کے جو 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق ہوئے اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوئے کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس الیکشن کو چیلنج کریں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو چودہ پیٹیشن آئی ہیں یہ تو میمبرز بھی نہیں ہیں اور انہوں میں سے کسی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں سب کی سب کی اپلیکشن پڑھ لیں وہ سمپلی جنرل باتیں کرتے ہیں وہ کوئی بھی پینل کے ذریعے نہیں آیا کوئی بھی یہ نہیں کہنے آیا کہ میں چیئرمن یا پینل کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتا تھا مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا ہمیں یہ ماننا پڑے گا لوگوں کو کیونکہ حقیقت یہی ہے آپ نہ مانیں وہ لگ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا اگر آتا تو ہم الیکشن اس کی ووٹنگ بھی ہو جاتی لیکن کوئی بھی آج تک نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ پینل لے کے آیا تھا یہ میرے نومنیشن پیپرز ہیں اور میرے نومنیشن پیپرز ایکسپٹ نہیں کیے گئے علی زبر صاحب یہ بتائیں کہ آج انتخابات کی آمد آمد ہے اور انتہائی خوشگوار محول میں چیف الیکشن کمیشنر نے آپ سے ایک شکوہ کیا خوشگوار محول میں وہ کیا شکوہ تھا جو چیف الیکشن کمیشنر نے آپ سے کیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کافی گفتگو کی اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آروز کے جو ہے آپ نے سٹے لے لیا ہے مارا خیال تھا کہ شاید آپ کے رائیول لوگوں نے لیا ہے یہ سٹے آپ نے کیوں سٹے لیا تو میں نے ان کا یہ جواب دیا کہ مجھے بھی آج صبح ہی پتا چلا ہے کہ وہ سٹے ہے اس لیے وہ مقالمہ تھا وہ لائٹ ہارٹڈ قسم کا مقالمہ تھا جو ہوتا ہے اس لیے ایک شخص جی لگتا یہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہر ایک نے ایک دوسرے کی جو بحث تھی وہ اڈاپٹ کی ہے یعنی وہ کہا ہے کہ ہم وہی بحث کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بہت ساری اپلیکیشنز دیکھیں تو وہ اسی ہینڈ رائٹنگ میں ہیں اور اسی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہوئے ہیں اور شاید پین بھی کچھ اپلیکیشنز میں ایک ہی ہے کلم بھی ایک ہی ہے تو لگتا یہی ہے کہ لوگوں نے بس آکے سوچا گیا میں اپلیکیشن دے دیں اور اس پر سماس ہوئے ہیں اپلیکیشنز کمیشنز کا تو آپ کیا سٹیپ ہو دوس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کارس کرتا ہوں یہ جتنے اپلیکیشنیں آئی ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں آپ نوٹ کر لیں آٹھ لاکھ سینتی سزار نو سو پچاس یہ پی ٹی آئی کے پاس ریجسٹر لیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہیں ایز چیف الیکشن کمیشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کا وٹس اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا پینل الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو سٹرانگست ہے مضبوط ہے یونائٹڈ ہے اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے آٹھ لاکھ سنتیسہزار نو سو پچاس ریجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آرہا